اور اس وقت کی تمام اہم خبروں پر لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور اس وقت لوگ سبھا اور راجل سبھا دونوں کی کارواہی ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے یہ سیدھی تصویریں لوگ سبھا اور راجل سبھا سے آپ کو دکھا رہے ہیں آج پورے اوپوزیشن کے سانسد یعنی انڈیا گڑ بندن کے سبھی سانسد کالے کپڑوں میں سانسد پہنچے ہیں ویروت کیا جا رہا ہے منی پور ہنسا کے مددے پر پردھان منتری نریندر موڈی کے بیان کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اوپوزیشن اور یہ اب تک ہوا نہیں ہے اس لیے اس کا ویروت کرتے ہوئے آج ویروت سوروک کالے کپڑوں میں تمام ویپکشی سانسد سانسد کے بھیتر پہنچے ہیں یہ دیکھئے سانسد کے باہر کی تھوڑی دیر پہلے کی تصویریں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام ویپکشی سانسد آج کالے کپڑوں میں نظر آئے تو دیکھئے ایک بار پھر سے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں دو دو اس سبنوں میں کاروائی شروع ہو چکی ہے تو وہیں ایک اور تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے ویپکشی دل ویپکشی پارٹی آج کالے کپڑے میں سدن میں پہنچ کر کے پر اس نئے ٹینڈر نکالنے میں کافی دیری ہوئی ہے اور اس میں دیری ہمارے منسٹری میں ہوئی ہے کیا سٹیٹ پیڈلیٹو میں اس کی انکوائری کی جائے گی کافی پرمان میں یہ دیری ہوتی ہے ڈوکٹر جتیندر سنگھ سببتی مہدے آپ کی انواتی سے میں آج کی سنشودیت کاریولی کے کرم سنکھیا دو اے پر میرے نام کے آگے سوچی بات کا اگزا سببتل پر رکھتا ہوں سببتی مہدے آپ کی انواتی سے میں آج کی سنشودیت کاریولی کے کرم سنکھیا دو کھو پر اپنے نام کے آگے پریابرن بن ایونگ جلوائی پروتل منترالے سے سماندیت سوچی برد بیورن سوا پتل پر رکھتا ہوں سببتی مہدے مہدے ہیں جو میرے یہاں بھی ہے اور لگاتار میں اکھواروں میں ابھی خجرہو والا جو نیشنل ہائیوے بنا ہے اس کے بارے میں میں لگاتار دیکھ رہا ہوں تو ان تین پرابلم کے بارے میں منترالے کیا سوچ رہا ہے اور کیا بھوش میں وہ کس پرکار کی کاروائی کرنے والا ہے ایک بات سنوان نے ادھرکش مہدے یہ صحیح ہے کہ مدیہ پردیش میں اور انہیک راجیوں میں وشیشتہ ہم نے اکھواروں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ روڑ کے بیچ میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے قارن ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو نشیط روپ سے راجی سرکار کو اس کے بارے میں قانون کر کے جانوروں کو روکنے کے بارے میں کہا جائے گا دوسری بات روڑ کی قوالیٹی صدرنے کے قارن جو ایکسیڈنٹ کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں ہم روڑ سیفٹی کا آڈٹ بھی کر رہے ہیں نشیط روپ سے جو سجاؤ سنمان یا سلسلسلے نے دیئے ہیں ہم روڑ سیفٹی کے بارے میں کافی سجگ ہے اور نشیط روپ سے ہر روڑ کا سیفٹی آڈٹ کر کے یہ سب پرابلم کو دھون کر ہم اس کے بارے میں اپائی وجناہ کرنے میں پرائیورٹی ہم نے دیئے ہیں اور اس کے اوپر جنتہ کے سیوگ سے نشیط روپ سے عمل کیا جائے ہیں ماننے صدر شگن آپ جس طریقے لوگ صفحہ راج صفحہ کی کارواہی شروع ہو گئی ہے تصویریں آپ کو لگاتار دکھاتے رہیں گے فیلال وہاں پر سچا چل رہی ہے دیکھیں ایک اور بڑی خبر یہ ستہ پکشنے کالے کپڑوں پر وپکش کو گھیرا ہے آج جو نام اقوال بولے دیش کا بکاس نہ چاہنے والے کالے کپڑوں میں ہیں پرلال جوشی نے کہا مپکشی آگے بھی کالے کپڑوں میں ہی گھومیں گے ہمارا مانگی تھا کہ ایسا چرچہ ہو کہ پردھان منتری خود آئے یا تو شروع کرنے کی سمعہ ہم لوگ کہتے کہ پردھان منتری آکے بیان دے کوئی بھی سمائے اور اس کے بعد ہم ترانت اس چرچہ شروع کر دے لیکن پردھان منتری پتا نہیں کیوں اتنے آرے ہوئے ہیں اس کے مجبورن ہمیں یہ نو کانفیدن محسن مطلب اناسطہ پرستاب ہمیں لانا پڑا یہ مجبورن ہمیں یہ راستہ اپنے پڑے کیونکہ دیش کی شامنے دیش کی پردھان منتری آکے مونی پور کی اور ساتھ ساتھ دیش کی آم لوگوں کو کوئی شانتی کی بارتہ دے کانگریس کا جو ایج ایج ایٹیٹوڈ ہے کانگریس پارٹی نے کسی اپوزیشن کنسلٹ نہ کرتے ہو اپنے دیا ہے یہ بھی ہے پہلے there should be a confidence امانگ اپوزیشن پارٹیس confidence امانگ ایچ ادھر تو باد میں لوگوں کے confidence کے بارے میں بات کریں کالا کپڑا پہن کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا باد میں کالا پکڑا پہن کے ہی گھومنا پڑے تو دیکھئے وپکش اور سرکار کا پکش کے آئے یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ایک بار پھر لوگ سبا اور راجل سبا کی کاریوہی پر ایک نظر ڈالتے ہیں راجل سبا میں ہم دیکھ رہے ہیں کاریوہی سوچارو روپ سے بہت تک چلتی نظر آ رہی ہے لیکن لوگ سبا میں ہنگامے کا سلسلہ جاری ہے مڑی پور کے مردے پر پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ اسی طریقے کا بہار کریں گے آچرن کریں گے تو میں صدن اس طریقے سے چلانے والا نہیں ہوں صدن کی کاریوہی دو بجے تک کیلئے استقیت کی جاتی ہے لوگ سبا کی کاریوہی کو دو بجے تک کیلئے استقیت کرنا پڑا ہے یہ اس وقت کی اہم خبر سامنے آ رہی ہے سنسس سے راجل سبا کی کاریوہی کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راجل سبا میں کاریوہی بہت اتک سوچارو روپ سے چل رہی ہے لیکن لوگ سبا میں ایک بار پھر وپکش کے سانسدوں کے ہنگامے کی وجہ سے کاریوہی کو استقیت کرنا پڑا ہے دو پہر دو بجے تک کیلئے ویروت سوروپ آج تمام جو وپکشی سانسد ہیں وہ صدن کے بھیتر بھی کالے کپڑے پہن کر پہنچے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا جب روڈ سیفٹی کے مدے پر چرچہ ہو رہی تھی نشکان دوبے کی طرف سے سوال پوچھا گیا دیش کے تمام ہائیویز پر جس طرح سے جانور آ جاتے ہیں ان کی وجہ سے درگھٹنا ہوتی ہے اس کا جواب سڑک پریوہن منتری نتین گٹکری کی طرف سے دیا جا رہا تھا اس وقت بھی پوشٹر لہرائے جا رہے تھے صدن کے بھیتر منی پور کے مدے پر ہنگامہ بڑھتا دیکھ جو لوگ سبھا کے سپیکر ہیں انہوں نے لوگ سبھا کی کارباہی کو دو بجے تک کے لیے ستھاگیت کر دیا ہے اور دیکھیں اس وقت آرچوڈرام میں اگوال بول رہے ہیں یہ راج سبھا کی کارباہی کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں لوگ سبھا ایک بار پھر سے بھاری ہنگامے کے بیچ دو پہر دو بجے تک کے لیے ستھاگیت کرنا پڑا ہے دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وپکشی پاٹیاں آج صدن کی کارباہی میں کالے کپڑے پہن کر کے شامل ہو رہی ہے یہ ایک طریقے سے سرکار کے خلاف نارازگی ویروت کا طریقہ اپنا ہے وپکشی پاٹیوں نے حالانکہ اس پر سرکار کی اور سے کئی منتریوں نے بیان بھی دیا ہے اور دیکھیں ایک اور بڑی خبر ہے شیو سینہ ادھب گھٹ کی سانسد پریانکہ چتروویدی کا بیان مانیپور ہنسا کے ویروت میں کالے کپڑے پہنے ہیں مانیپور پر پی اے موڈی کچھ نہیں بول رہے ہیں مانیپور پر بپکشی کو نہیں بولنے دیا جا رہا ہے ہم چاہتے ہیں مانیپور پر سانسد میں چرچا ہو شیو سینہ سانسد پریانکہ چتروویدی ہمارے ساتھ ہے میں آپ لوگ آج کالے کپڑے پہن کر آئے ہیں کیا میں اسے دینا چاہتے ہیں یہ ہمارا مارک آف پروٹیسٹ ہے رہے ہیں آپ نے کل راجے صبح میں دیکھا ہوگا کہ مہیلا اور بالوکارس منتری سب راجیوں کی بات کر رہے ہیں چیک چیک کر بات کر رہے ہیں پر مانیپور پر اپنا مونورت نہیں توڑ رہی ہیں اور راہول گاندی جی پر ٹھیک رہا پھوڑ رہی ہیں کہ ان کی وجہ سے مانیپور میں آگ لگی کتنی بے شرمی ہے کہ آج آپ اگر کوئی مانیپور کا نام دیتا ہے مائک آف کر دیتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کا مانیپور کی بات چرچہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سنجھے سنگھ جی کو سسپینٹ کر دیتے ہیں تو ہم مانیپور کے ساتھ ہیں اور مانیپور کی چرچہ ہم چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہو پردھار منتری کی جواب دے ہی تے ہو اس لیے آج ہم نے ایز امار کو پروٹیس ہم نے کالے کپڑے پہنے سرکار کہہ رہے ہیں کہ 2024 میں بھی جنتہ پھر سے پردھار منتری نردن مدی پر بھروسہ جتائے گی اور اس وقت ہمارے ساتھ دو سیوگی ہمارے موجود ہیں پنکہ جھا ہمارے ساتھ ہیں اور آمودرائی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پنکہ جھا ہم نے دیکھا لوگ سبح کی کاریواہی کے دوران کس طرح سے اپوزیشن کا ہنگامہ ہوا آج خاص بات یہ رہی کہ سپیکر کافی ناراض نظر آئے اور انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا کہ ایسا آچرن جو ہے وہ سنسدی پرمپرہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور پھر کاریواہی کو اس تھگت کرنا پڑا ایسا ہے کہ عویسواس پرستاؤ جو کل لائے گیا تھا وفقش کی طرف سے وہ منجور کر لیا گیا اور سپیکر نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم اس پر ساری پارٹیوں کے نتاؤں سے مل کر باتچیت کر لیں گے تیہ کر لیں گے کہ کس تاریخ کو عویسواس پرستاؤ پر بحث شروع ہو اس کے بعد لوگ سبح اور راج سبح کی کاریواہی چلنی چاہیے تھی راج سبح کی بزنس کے کمیٹی کی بھی بیٹھک کا بحث کار کر دیا وفقش کے سانسدوں نے تو ایسا لگ رہا ہے کہ منیپور کے مدے کو لے کر وفقش کسی بھی طریقے سے سانسد کو نہیں چلنے دینا چاہتا ہے یہ فیصلہ ہو چکا اور وفقشی ایکتا کی مثال دیکھئے کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونیا گاندھی راج سوا سانسد سنجائے سنگھ سے ملنے گئے تھے آج اخلے سیادہ وہاں ملنے آ ہے تو کہیں نہ کہیں یہ پوری جو راجمائی سانسد کے بہانے وہ وفقشی ایک جھوٹتا بنام ڈی اے کی ہے جی بلکل ہم تصویروں کے ذریعے دیکھ بھی پا رہے ہیں پنکچ کی کس طریقے سے وفقشی پارٹیوں کی اور سے لگاتار کیا جا رہا ہے آمود بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آمود ہم نے دیکھا کہ لوگ سبھا میں بھاری ہنگامہ ایک بار پھر سے ہوا کاروائی کو ستھگیت بھی کرنا پڑا حالانکہ راج سبھا کی کاروائی چل رہی ہے اور اس بیچ وفقشی پارٹیوں نے وفقشی پارٹیوں نے تک اس کی تصویر صاف نہیں ہو پائی بلکل دیکھئے بیپکش اپنے ایک ہی مانگ پہ عڑا ہوا ہے اور وہی جید ہے اور وہی مانگ ہے ان کی کی پردہان منتری مڈیپور کے مدی کو لے کر سنسد میں بھولیں اور اس بات پر سرکار کے طرف سے ابھی تک یہ ہی کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے جو جیمیوار منتری ہے وہ گریہ منتری بوٹ کی رادنی کی وجہ سے مڈیپور میں یہ سب کچھ ہوا ہے اور سرکار کی سب جانکاری میں رہا ہوگا ایسا نہیں کہ ایجنسیوں کو نہیں پتا ایجنسیوں کو پتا ہے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے اگر یہ سب ہوتے ہوئے سرکار نے دیکھا ہے تو سرکار کو سطح میں نہیں رہنا چاہیے تیسا ٹم آئے اور ٹم آ جائے کیا بیٹیاں مہلائیں ماتوں کا اس طریقے سے دنگا گھما جائے گا کپڑے اتار کر کے گھما جائے گا اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کیا آپ فیس نہیں کر سکتے گئے سدن کو یا جنتہ کو فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں انڈیا آلائنس بنایا سر لیکن انڈیا کے نام سے ان کو پرہز ہے انہوں نے کہا انڈیا مجاہدن بھی ہے اسٹ انڈیا کمپنی بھی آئی ہے یہ ان کی گھورات ہے کل کو اور ہم سب انڈیا سے کون انڈیا سے لگاو رکھتا ہے کون انڈیا کو پیار نہیں کرتا ہے کون انڈیا کو آگے نہیں لیانا جاتا ہے کل انڈیا کی نام کو آگے کر رہے تھے سکھل انڈیا نہ جانے کتنی انڈیا اور آج جب انڈیا سے گھوراتیں سوچیا اس کا مدد گھورات جو ہے وہ صاف ہے کہ جنتہ ان کے خلاف ہے میں نے پہلے بھی کوفر کہتا ہوں دیش کی دو تہائی جنتہ ان کو ہٹانا چاہتی ہے تو دیکھئے ایک طرف وپکش ایک جھٹا دکھانے کی کوشش میں ہیں سماجبادی پارٹی کے ادھیاکش اکھلیش یادف بھی وپکشی سانسدوں سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور دوسری طرف راج صبح میں ہنگامہ ہویا ہے متقاب tribólی شکریہ موسیقی 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 سرکار کو گھرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ویپکشی ایک جڑتا کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی سانسد آج کالے کپڑے پہن کر کے سدن کی کارواہی میں شامل ہو رہے ہیں ایک اور بڑی خبر یہ لوگ سمحہ میں ہنگامے پر سپیکر اوم برلا نے کیا کہا ہے آپ کو ایک بار پھر سے سناتے ہیں جس طریقے کا آچرن کر رہے ہیں وہ ہمارے لوگتند کے لئے شوبہ نہیں دیتا میں آپ سب سے پناہ آگرہ کرتا ہوں کی صدر کی گریما مریادہ اچھ پرمپرائے بنانے ہم سب کی جمعیداری ہے ہم سب کو لوگوں نے چنکر اس لئے بھیجا ہے کہ ان کے ابھاؤں ان کے ابھیبیکتی ان کی بھاؤناوں کو صدر میں رکھیں آپ یہاں نعرے بازی کرتے ہیں پلے کارڈ لگاتے ہیں مانی منتی جی کے آگے پلے کارڈ لگاتے ہیں کوئی مانی صدرش یہ ہے بیل میں آکا اس پیکر سے چرچہ کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ اچھیت نہیں ہے اور یہ سنسدی مرمپرائوں کے انروپ بھی نہیں ہے اگر آپ اس سنسدی مرمپرائوں کو جو شیش رہی ہے اس کے آچرن کے کارن پورا دیش دیکھ رہا ہے آپ کہاں لے جانا چاہتے ہیں اچھی چرچہ کرو سموات کرو میں ہر مدے پر آپ کو پریاب ملکہ دوں گا لیکن یہ پرمپرائیں اچھیت نہیں ہیں یہ آپ کا ویہار سنسدی ہے پرمپرائوں کے انروپ نہیں ہے ہم دنیا کے سب سے بڑے لوگتنت ہیں آپ کیا کیا ویہار کر رہے ہیں یہاں پر پورا دیش آپ کو دیکھ رہا ہے اگر آپ اسی طریقے کا ویہار کریں گے آچرن کریں گے تو میں صدن لوگ سبھا سپیکر اومبرلا کو آپ نے سنا آمود ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ بنے وے آمود اتنا ہنگامہ ہو رہا تھا لوگ سبھا کے بھیتر سانسدوں کی اور سے کہ بار بار سپیکر کہہ رہے تھے کہ دنیا کا سب سے بڑا لوگتنت ہے ہمارا شانت ہو جائیے کم سے کم کام تو سچارو روپ سے چلنے دیجئے لیکن کوئی بھی مان نہیں رہا تھا بار بار شور شرابہ ہو رہا تھا اب تو نو کانفیڈنس موشن کو ایکسپٹ کرتے ہوئے یہ بھی بات صاف ہو گئی ہے کہ سمیہ اور تاریخ جلد تائے کریں گے اس کے بعد بھی اتنا لوٹری آمود آپ کے پاس ایک بار پھر سے راجے سبھا میں hice چکا چاہی خوی چاہی 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 چاہ، چاہی موسیقی 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 جو پردان منتری موڈی جی کی جو پاپولٹری بڑھ رہی ہے اس کو وہ کچھ بھی کریں کوئی فرق مجھے تو لگتا پڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ جو پردان منتری جی کی جو سوچ ہے دیش کو آگے بڑھانے کی وہ اتنی آگے کی سوچتے ہیں کہ جیسے بھی 2047 تکا بکشت بھارت بنانے کا سپنا سوچا ہے کیا وہ روگنا چاہتے ہیں کیا کالے کپڑے پہن کر کے بکشت بھارت کے درشی کو روگنا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ تو دیکھئے مڑی پور کے علاوہ پردان منتری نریندر موڈی کا وہ بیان بھی لگاتار سرخیوں میں بنا ہوا ہے جس میں پردان منتری موڈی نے دیش کو یہ گارنٹی دی تھی کہ تیسرے کاریکال میں ان کے تیسرے کاریکال میں بھارت دنیا کی تیسری بڑی ارثفے وسطہ بن جائے گا اس پر بھی اپوزیشن حملہ بار ہے وہ آپ کو دکھائیں گے لیکن پہلے پردان منتری کا بیان سنیے ساتھیوں آج پوری دنیا بھارت کی اور دیکھ رہی ہے بھارت آج وہ حاصل کر رہا ہے جو پہلے اکلپنیہ تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بکسیت ہونے کے لیے ہمیں بڑا سوچنا ہی ہوگا بڑے لکشہ حاصل کرنے ہی ہوں گے اس لیے دھنگ بیک ڈریم بیک ایک بیک اس سدھانت کو اپناتے ہوئے بھارت آج تیجی سے آگے بڑھ رہا ہے اور کہاں بھی گیا ہے اتنے اونچے اونٹھو کی اتنے اونچے اونٹھو کی جتنا اونٹھا گگن ہے ہم پہلے سے بڑا نرمان کر رہے ہیں ہم پہلے سے بہتا نرمان کر رہے ہیں ہم پہلے سے تیج گتی سے نرمان کر رہے ہیں پورو سے لے کر پسچم تک اتر سے لے کر دکشن تک بھارت کا انفرسیکٹر بدل رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا سولار وینٹ پارک آج بھارت میں بن رہا ہے دنیا کا سب سے اونچا ریل بریج آج بھارت میں ہے دس ازار فیٹ سے ادھیک کی اونچائے پر دنیا کی سب سے لمبی ٹنیل آج بھارت میں ہے دنیا کی سب سے اونچی موٹریبل روڈ آج بھارت میں ہے دنیا کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم آج بھارت میں ہے دنیا کی سب سے اونچی پرثیوہ آج بھارت میں ہے ایسیا کا دوسرا سب سے بڑا ریل روڈ بیج بھی بھارت میں ہے آج بھارت دنیا کے ان دیشوں میں ہے جہاں گرین ہائیڈروڈن پر اتنا بڑا کام ہو رہا ہے میں دیش کو یہ بھی وصفات دلاؤں گا کہ تیسرے ٹم میں دنیا کی پہلی تین اکانویز میں ایک نام بھارت کا ہوگا تھارڈ ٹم ٹاپ تھری اکانویز پر پہنچ کے رہے گا بھارت اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے اور پنکج جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں پنکج یہ پورا بیان ہم نے دیکھا یہ بیان لگاتار سرخیوں میں ہے جس میں پی اے موڈی کہہ رہے ہیں کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے ایک طرف وکاس کے لیے وشواس اور دوسری طرف وپکش کا سرکار کے پرتیہ وشواس دوہزار چوبیس کا اجنڈا سیٹ ہے کیا اسی طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ بیان صرف اسی دن کا نہیں ہے اس سے پہلے جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ ویدیس دورے پر جب وہ جاتے ہیں جب چناؤ نزدیک آ جاتا ہے تو بھارت کی سرکار سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں رہتا اسے لگتا کہ ساعت سرکار بدل جائے گی لیکن سب لوگ ہم سے بات کر رہے ہیں سب ہم کو بلا رہے ہیں اپنے اپنے یہاں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ پردھان منطری موڈی 2024 کے بعد ہی پردھان منطری ہی بنے رہے ہیں تو کہیں نے کہیں وہ دکھانے کی جگت میں ہیں اور اپنے جو ان کے کیڈر بیس بھوٹر ہے ان کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم وکاس کی گارنٹی ہیں ہم وہ فریوی والی گارنٹی نہیں ہے ہم دیش کو وش گروہ بنانا چاہتے ہیں ہم وش میں دنیا کا اسثان دنیا میں ہندوستان کا جو اسثان ہے وہ سب سے اوپر ہوگا کس طریقے سے ترقی کا کھاکا کیچ رہے ہیں پردھان منطری موڈی کے الگ ایجنڈے پہ جا کر اپنی بات کہہ رہے ہیں بلکل پنگج وہ بیانوں کے ذریعے ہم نے سنا بھی کہ کل کیسے پردھان منطری نرینڈر موڈی نے دیش کے وکاس سے جوڑی باتیں کہی لے گی نامود جب وپکشی پارٹیاں ایک جوٹ ہو کر کے ویروت کرتی ہیں کالے کپڑے پہنٹ کر کے سنسط کی کاروہی میں شامل ہونے پہنچتی ہیں تو سرکار کی اور سے منطری جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ پر پکشی پارٹیاں جو دیش کا وکاس نہیں دیکھنا چاہتی ہیں اس لئے اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں کہ سدن میں کاروہی نہیں چلنے دے رہے ہیں کام سچارو روپ سے چل نہیں رہا ہے یہ تو دیش کے خلاف ہے انڈیا نام کا گٹ بندن دیکھئے انڈیا نام کے گٹ بندن کو لگتار ستا پکش کے دورہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو فورمیشن ہوا ہے اس میں کمی ہے اس میں خوٹ ہے اور یہ پریوار وادی پارٹیاں ہیں لگتار ستا دل یہ بات کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے پریوار کی فورٹ کو بچانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ جہاں تک بات کر رہے ہیں کہ پردھان منطری اس پورے نیٹیب کو کہاں لے کر جا رہے ہیں تو آپ نے پرسو دیکھا ہوگا پردھان منطری جب بی جے پی سنسدی دل کی بیٹک میں تھے تو انہوں نے کہا کہ لگتار بیپکش اپنا کام کر رہا ہے اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے بیپکش سنسد نہیں چلنے دے رہا ہے اور آپ دیکھئے پردھان منطری لگتار وکاسوادی کاموں کے لے کر آگے بڑھنا ہے کل جس طرح سے پرگتی میدان میں انہوں نے اناؤگریشن کیا اور جو سندیس دیا کہ بھارت تیسرے نمبر کا ایکنومی بننے والا ہے اور اگرے ٹرم میں بن کر رہے گا آج راجستان کے دورے پہنے راجستان میں بارہ میڈیکل کولیجوں کا یا تو سوارم بھو نہ ہے راجستان کا آپ نے ذکر کیا راجستان سے ہی ایک مہتپونڈ سیاسی خبر بھی آج سامنے آئی آمود بنے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ